ملک دیوالیا کی طرف جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ میں درست فیصلے نہ کیے تو فوج تباہ ہوگی ایٹمی اساسے کامپرومائز ہوں گے ملک کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے عمران خان کا متنازے بیان بولے جب سے یہ حکومت آئی ہے روپیہ گر رہا ہے معیشت کمزور ہو رہی ہے پاکستان خطے میں امن کے لیے کام کرتا رہے گا مسئلہ کشمیر پر ترکی کے واضح موقف کو سراتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی ترک صدر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس رجب طیب اردوان نے کہا دونوں ملکوں کے انتہائی قریبی دوستانہ تعلقات ہیں ترکی ہر قسم کی دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی حمایت کرتا ہے اس سے پہلے وزیراعظم کو ایوان صدر آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ڈوٹ تو کہہ دیا ترک ٹی وی کو انٹرویو میں بولے پاکستان کی پالیسی فلسطینی عوام کی امنگوں کے مطابق ہوگی نئی حکومت آنے سے پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی امید ہے ایک دن فلسطینی عوام کو ان کا حق ملے گا فسادی مارچ کو اسلام آباد داخل نہیں ہونے دیں گے شر پسندوں کو سختی سے کچل دیں گے وزیر داخلہ رانسان اللہ کا پیغام ملک کو فسادی جتھوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑنے کا اعلان وزیر داخلہ کی زیر صدارت اجلاس میں وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی کا دوسرا حملہ روکنے کے لیے نئی حکمت عملی بنا لی ایف سی کو وفاقی پولس کی معاونت کے لیے رد الفساد فورس کا درجہ دینے کا فیصلہ ہم سپریم کورٹ سے پہلے پروٹیکشن جا رہے ہیں کیا ہمارے پاکستانیوں کا فنڈمنٹل رائٹ ہے پورا منتجاج کریں سپریم کورٹ سے رولنگ لے رہے ہیں ان کا فیصلہ آتا ہے پھر ہم نکلیں گے بہت بہتر پلاننگ ہوگی اس پر ہماری پلاننگ کوئی ٹھیک نہیں تھی عبران خان کا ایک اور یوٹن چھے روز کی ڈیڈ لائن سے پیچھے ہٹ گئے عدالتی فیصلہ آنے پر ہی لانگ مارچ کے لیے نکلنے کا اعلان کر دیا بولے سپریم کورٹ سے حفاظت چاہتے ہیں پہلے بھی غلط فہمی میں رہ گئے کہ عدالتی فیصلے کے بعد راستے صاف ہو جائیں گے مگر ایسا نہ ہوا اب غلطیاں نہیں دہرائیں گے پوری تیاری سے جائیں گے تحریک انصاف نے عدالت کو کروائی گئی یقین دہانی کی خلاف ورزی کی کارکن ڈی چوک تک آئے مبینہ طور پر املاک کو نقصان پہنچایا عمران خان نے احتجاج مؤخر کیا فیصلے سے مزید جانی اور مالی نقصان کی بچت ہوئی شواہد نہیں کہ املاک کو نقصان پی ٹی آئی قیادت کے اقصانے پر پہنچایا گیا سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی درخواست نمٹا دی حقائق کے تائین کے لیے آئی ایس آئے اور آئی بی سے سات سوالات کے جواب مانگ لیے جسٹس یایہ آفریدی کا سخت اختلافی نوٹ لکھا ڈی چوک جانے کے اعلان سے بادی و نظر میں عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی گئے عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے نوٹس جاری کیا جائے توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ کرے پوچھا جائے شہر اقتدار پر دوبارہ یلغار سے پہلے پی ٹی آئی سپریم کورٹ پہنچ گئے رکاوٹو اور گرفتاریوں سے بچنے کے لیے درخواست دائر کر دی موقف اختیار کیا آئین پر امن احتجاج کی زمانت دیتا ہے ریاستی طاقت کے استعمال کا خطرہ ہے عدالت مارچ کے شرکہ پر تشدد اور گرفتار نہ کرنے کا حکم دے عوامی حقوق کے محافظ کا کردار ادا کرے اسد عمر کہتے ہیں حکمران قوم کو تقسیم کرنے کے بھارتی ایجنڈے پر گامزن ہے سراتھی میں جیل چورنگی پر رہائشی عمارت کی بیسمنٹ میں قائم سپر سٹور میں ہال نہ کاترزد کی ایک نوجوان جا بہق پائر فائٹر سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے شولے وقفے وقفے سے بھڑک رہے ہیں دھوے کو کنٹرول کرنا امتحان بن گیا آگ پر قابو پانے کے لیے پچاس سے زائد آئیس فالس کا بھی استعمال کیا گیا فائب رگیڈ حکام کے مطابق آگ تیسرے درجے کی ہے پولنگ کا عمل کئی گھنٹے جاری رہے گا پاک فوج نے ڈیویشن ہیڈکوارٹرز کو سوات سے الگ کر دیا ایف سی کو انتظامی اور امن و امان سے متعلق امور سپرد کر دیئے کانجو کنٹرولمنٹ سوات میں تقریب ہوئی وزیر آلہ کے پی محمود خان اور کور کمانڈر پشاور اور لفٹنٹ جنرل فیض حمید نے شرکت کی پولس کو بلاؤ میرا جوتا ڈھنڈوا ایک پاؤں کا جوتا چوری ہو گیا شہری پولس اسٹیشن پہنچ گیا مقدمہ درج کروا دیا لاہور پولس نے جوتا چور کی تلاش کرنا شروع کر دی جب دکھتا ہے تب بکتا ہے دلہن کا جوڑا لال ہو نہ ہو تربوز لال ہوگا لاہور کی فوٹ منڈی میں تربوز بیچنے والے بینڈ کا چرچہ ایسی سریلی صدا لگاتے ہیں کہ نہ لینے والے بھی جہاں سے میں آ جاتے ہیں اور اگلا کپتان کون ہوگا کہنا قبلس وقت ہوگا والڈ کپ کو سامنے رکھ کر ہر سیریز کھیلیں گے بابر آزم کی پریس کانفرنس ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز جیتنے کے لیے پورا عزم